دنور شریف دنور شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک اللہم بارک اللہم صلی و صلی اللہ من عبداللہ حبیبی خیر الخلق قل لہم اللہم صلی و صلی اللہ من عبداللہ حبیبی خیر الخلق قل لہم اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنہ و في الآخرة حسنہ وقن عذاب المار وقن عذاب القبر وقن عذاب الحشر وقن عذاب الفقر وقن عذاب الدین واشاشنا يوم القیامة مع المتقین مع الإيمان اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا واترحنا لنكونن من الخاسرین اللہم انا نسلوك الهداء والتقاء والعفاف والغناء اللہم انا نسلوك الهداء والتقاء والعفاف والغناء اللہم آنس وحششنا في قبورنا اللہم رحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وخدا ورحمة اللہم اذکرنا منهما نسلنا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوة هوانا الليل واناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللہم انا نسلوك قلبا خاشعا وعینا باقيا ویقینا صادقا ویقینا صادقا و ایمانا قاملا و ایمانا قاملا و علما نافعا وعملم تقبلا وشفاء من كل ذا اللہم انا نعوذ بك من علم لا ينفع و قلب لا تقشع و نفس لا تشبع و دعائی لا يستجاب له اے واللہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے اے واللہ جو مثل و مثال سے پاک ہے اے واللہ جس کے حکومت ساری کائنات پر ہے اے واللہ جو احد و واحد ہے اے واللہ جو سمد ہے اے واللہ جس نے کسی کو نہیں پیدا کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اے واللہ جو ہماری ذاتوں کا مالک ہے اے واللہ جو شبیہ سے پاک ہے جو مثال سے پاک ہے جو مثل سے پاک ہے اے واللہ جو تیری ذات بلند و بالا ہے اے واللہ جو ہم تری تمام صفات کے ساتھ جو سبھید مانگ رہے ہیں اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے ہمارے ظاہر باطن کو معاف فرما اللہ ہمارے صغائر قبائر کو معاف فرما ہماری جلوت و خلوت کو معاف فرما ہماری تنہائیوں کو معاف فرما ہماری مبائل کی دنیاوں کو معاف فرما اللہ ہماری آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے قلب و قالب کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے کان اور آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما اللہ ظلمت نے ہمیں کالا کر دیا ہے ہمارے دل بھی کالے ہو چکے ہیں اے اللہ ہماری بدن کو نور سے منبر فرما دے اللہ ہمارے بدن کو نور سے منبر فرما دے ہمارے روئے روئے میں نور پیدا فرما دے ہماری آنکھوں میں نور پیدا فرما دے ہمارے دل و دماغ میں نور پیدا فرما دے ہمارے بدن کے ہر عضو میں نور پیدا فرما دے اللہ ہمیں نورانی بنا دے اللہ ہمیں نورانی بنا دے اللہ ہمارا قلب تیرا مقان ہے اللہ آج تک ہم نے شیطان سے اس کو صاف نہیں کیا ہے اللہ ہمیں اب تیرے مقان کو ہمارے قلوب کو اے رب کریم تو صاف کرنے کی ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے باطنی امراض سے ہم سب کو صاف کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اے اللہ ہمیں عابدین میں سے بنا دے ہمیں ساجدین میں سے بنا دے ہمیں مخبوبین میں سے بنا دے اللہ جن بندوں سے تو پیار کرتا ہے ان میں ہمارا بھی شمار فرما دے اگرچہ ہمارے عمال نہیں ہیں ہم اس لائق بھی نہیں ہیں لیکن اے اللہ تو بنانے پر آئے تو میرے مالک تجھے کسی کو حساب نہیں دینا ہے اے اللہ ہم سب سب سے محبوب بندوں میں شامل فرما دے اے اللہ ہمیں تجھ سے محبت کرنے والے بنا دے اللہم اینہ نسالوکا حبکا وحب ما یحبوکا وحب عملین یقربون آئی لئی اے اللہ تیرے محبوب بندوں سے بھی محبت کرنے والے بنا دے اللہ اے زمین تر پر تیرے پیارے پیارے بندے ہیں جس سے تو پیار کرتا ہے جن کی زندگی بری بری باقیزہ ہے جو خلوتوں میں پیٹ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں اے اللہ جن پیشانی دے کر اللہ یاد آ جاتا ہے اے اللہ جن کا چہرہ دے کر تو یاد آ جاتا ہے اے اللہ ان سب سے ہم کب سب کو محبت کرنے والے بنا دے اے اللہ ان عمال کی توفیق اتا فرما جن عمال سے تو خوش ہوتا ہے جن عمال سے تو راضی ہوتا ہے جن عمال سے تیرا نور اترتا ہے جن عمال سے تیری رحمت اترتی ہے اے اللہ ان عمال سے محبت کرنے والے ہم سب کو بنا دے اے اللہ ہمیں عاشق زار بنا دے اللہ ہمیں عاشق زار بنا دے اللہ ہمیں عاشق زار بنا دے اے اللہ ہمیں ان بندوں میں سے نہ بنا جن کو تو دھٹکار دیتا ہے جن کو تو نکال دیتا ہے اے اللہ جن کی طرف تو توجہ نہیں کرتا تیرا محبوب محبوب فیل لیا کرتا ہے اے اللہ ان عمال سے ان بندوں میں سے بننے سے ہم سب کی افادت فرما اللہ ظالدین میں سے ہمیں نہ بنا مغضوب علیہ میں سے ہمیں نہ بنا اے الہ العالمین امت کی حال پر رحم فرما امت کی زبو حالی پر رحم فرما اے میرے مالے ہم اپنے دکھرے کس کو سوزنا ہیں ہم سے دیکھا نہیں جا رہا ہے وہ جنازے کیسے اتھ رہے ہیں وہ کیسے سرپ رہے ہیں اللہ ان کے ایمان کو لاکھو سلام ہو کہ جو ان حالات میں بھی اللہ تیرے ایمان کو نہیں چھوڑ رہے ہیں اللہ ان کی بھرپور مدد فرما ان کی نصرت فرما ان کا تعاون فرما ان کی دستگیری فرما اے خبیب کو قید کھالے میں کھلانے والے مولا تُو نے پلا اسباب کے خبیب کو کھلایا تھا اللہ ان کو بھی کھلا دے ان کو بھی پلا دے ان کے کھانے کا انتظام فرما دے اللہ ان سے دیکھا نہیں جا رہا ہے وہ غاز کھا کر روزہ رکھ رہے ہیں تیرے پیغمبر نے سنایا کہ کسی ظالم نے ایک عورت کا مکان جھوپرا توڑ دیا وہ موجود نہیں تھی اس نے آخر اپنا مکان دیکھا میرا مکان کس نے توڑا بتایا یہ ظالم نے تو وہ عورت سے کہنے لگی اللہ میں نہیں تھی تو تو موجود تھا تو موجود تھا تو موجود تھا تو موجود تھا یہ تیرے نبی کی محبوب ہومت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں تیرے پیسنوں پر کوئی اشکال نہیں تو تو مولا کے قرمبر ہم تجھا جا ہے لیکن مولا ہم سدیکھان نہیں جارہا ہے ہم سدیکھان نہیں جارہا ہے ہم کن کو کو ہے کن کو سوستا ہے ہمارے دو کہا ہے بس تُو رحمت کے فیصے پر مرمت تُو رحمت کے فیصے پر مرمت اللہ اس مبارک بہینے میں تیرے حبیب یہ کہہ کر گیا ہے کہ پہلا عشر رحمت کا ہے دوسرہ بس پیرا اللہ اللہ ان پر رحمت ڈالتے نا ان پر رحمت ڈالتے تیرا ابھی کبھی جوت نہیں بولتا سچا فرمان ہے تیرے حبیب کا اللہ رحمتوں کی چادر ان پر بھی ڈالتے ہم پر بھی ڈالتے مغفرت کی چادر ان پر بھی ڈالتے ہم پر بھی ڈالتے اللہ 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 از امت پر رحم فرماؤں مظلومیت کو دور فرماؤں ظلم کو انصاف سے مبدل فرماؤں بے امنی کو امن سے مبدل فرماؤں بے سکونی کو سکون سے مبدل فرماؤں اے اللہ ساری دنیا اچھا چھا کھانا کھا رہیے اور وہ پریشان حال بے مکان ہو کر کے پرے ہوئے اُن کے آنسو پوچھنے والا تو اُن کے آنسو پوچھ لے اللہ دُا traced وائنسو پوچھ لے اے اللہ ہمیں بھی وہ امیر ودا فرما جو ہمارے ساتھ انصاف کرنے والا ہو جو اپنے ریایہ کے ساتھ بہت انصاف کرنے والا ہو جو اپنے ریایہ کے خیر خیریت لینے والا ہو جو سف سب بھلا چاہنے والا ہو اللہ ہمیں وہ امیر اتا فرما اللہ مرہومین کی مغفرت فرما ہمارے والدین قارب رشتہ دار اہل و ایال کی مغفرت فرما پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفائے دائمہ مستمر راہ راہ فرما آفیت و صحت اتا فرما تندرستی و توانائی اتا فرما اللہ مخلق بیماریوں سے ہم سب کی بھی افادت فرما مہتاج کی والی بیماریوں سے ہم سب کی بھی افادت فرما امراضِ ظاہرہ سے بھی افادت فرما امراضِ باطنہ سے بھی ہم سب کو پاک فرما اللہ کل سے آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے تیرے حبیب کا فرمان ہے خود تیرا فرمان ہے کہ برابہ برکت تو دے رہا ہے اللہ اس کی قدر کی ہم سب کو توفیق اطاف فرما اس کے حل لمحات کی قدر کی توفیق اطاف فرما تجھے راضی کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ ترکتا ہے تُو ناراض ہو چھوٹا ہے اللہ تیری ناراض کی ہم سے برداز نہیں ہو سکتی ہے ایک مار اٹھ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں مالک تُو روٹھے تو ہمارا کیا ہو جائے اللہ تُو راضی ہو جا ہمیں ان عمال کی توفیق دے دے جس سے تیرے حبیب پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کچھ ہوتے ہیں اللہ اس قرآن کو قبول فرما اس کے پڑھنے والوں کو قبول فرما اس کے سننے والوں کو قبول فرما اللہ اس کو ذریعہ نجات بنا دے ہمارے وسیلے کا ذریعہ بنا دے اللہ مغفرت کا ذریعہ بنا دے قبر کی وحشتوں اور تنہائیوں میں مونس اور خمخار بنا دے اللہ ہمارے لئے حجت بنا دے ہمارے لئے ہمارے فیور میں قلیل بنا دے اللہ جب قیامت میں تیرا اعلان ہوگا وَمْتَعْذُلْيَوْمَا يُحَ الْحَجْرِ مُونَ اللہ تیری جنبی ہوگی اور تیری جہنبی گرمہت کے ساتھ خریب ہوگی اور تُو جلال میں ہوگا اور پھر تیرا اعلان اے مجرموں اللہ اللہ آپ مجرموں کی فیرس میں ہمیں نہ بنانا بززز مبارک بہینے میں آپ سے یہی مانگ رہے ہیں آپ مجرموں میں سے ہمیں نہ بنانا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بڑھا دینا جن کو تُو معاف کرنے والا ہے جس کو تُو رحم کرنے والا ہے اے اللہ ایک تو تجھ پر امید لگا کر کھڑے ہوگے ان میں سے ہمیں بنا دینا جو تیری رحمت کے امید وار ہوں گے ان میں سے ہمیں بنا دینا مجرموں میں سے بننے سے ہم سب کی فادت فرما اے اللہ الہ العالمین بہت سے لوگوں نے دعاوں کا حالکہ متوقع ہیں سب کی جائز طولناوں کو پوری فرما سب کی حاجات کو پوری فرما اے اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما سب کو رزق حلال اطا فرما رزق حرام سے فادت فرما اے اللہ بہت سارے لوگ دعاوں کو کہنے والے تھے نہیں کہہ سکے ان سب کی ضرورتوں کو بھی دست غیب سے پورا فرما اے اللہ متعلقین کی مقفرت فرما محبوب اور محبت کرنے والوں کی مقفرت فرما متوصلین کی مقفرت فرما اے اللہ ہمارے شاگردوں کی مقفرت فرما بہت سارے شاگرد تیرے پاس آ چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منبر فرما اے اللہ سارے شاگردوں کی مقفرت فرما ہمارے مشاہد کی مقفرت فرما ہمارے اساسزاں کی مقفرت فرما پوری امت مسلمان کی مقفرت فرما اللہ ہم سب کی دعاوں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما آمین یا رب العالمین وصل اللہ علیہ النبی الكریم برحمتك يا رحمتك اللہ علیہ www.attablig.com The Reviver of Iman www.attablig.com The Reviver of Iman